کون سے تین سخص کو قیامت کی سخت غبرات کا خوف نہیں ہوگا حضرت عبداللہ بن مرزی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا تین سخص ایسے ہیں جن کو قیامت کی سخت غبرات کا خوف نہیں ہوگا نہ ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا پہلا ایک ہوا سخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے قرآن صریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کے مقتلی اس سے خوش ہو دوسرا ہوا سخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے لوگوں کو نماز کے لئے بڑھاتا ہے تیسرا ہوا سخص ہے جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتاتوں سے بھی کون کون لوگ زندت میں جانے سے انکار کر دیں گے حضرت ابو حریرہ سے اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا میری ساری امت زندت میں جائے گی سوائے ان لوگ کے جنہوں نے انکار کر دیا صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواب میں احسان فرمایا جس نے میری اطلاع کی وہ حسنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً وہ حسنت میں جانے سے انکار کر دیا موسیقی